ورد ڈٹی ایٹ ہٹ گیا ہے اور اب کسی کے اوپر بھی کوئی بھی کسی طرح کا چیک باؤنس کا کیس نہیں ہوگا سب سے پہلے تو ون تٹی ایٹ کے بارے میں سمجھیں گے ون تٹی ایٹ یعنی جس کو اسمان نے بولچال کی باسا میں چیک باؤنس کرتی ہے اٹھارہ سو ایکیاسی سے نائنٹی ایٹی ایٹ تک یہ جو تھا چیک باؤنس کا کیس جو تھا وہ سیویل کا کیس کرتے تھے بینکی این بی ایپ سی کمپنی ہمارے دیش میں دو ترین کے کیس ہوتے ہیں سیویل کریمنل دیوانی فوجداری سیویل کا دیوانی کا مقدمہ درج کر سکتے تھے لیکن نائنٹی ایٹ ایٹ میں سرکار نے کیا کیا اس کو کرائم کی شرینی میں بھی رکھ دیا نائنٹی ایٹ ایٹ میں تب تک نائنٹی ایٹ ایٹ تک یہ سیویل میں ہی میٹر کرتا رہا اس کے بعد یہ کریمنل بھی ہوگا لیکن اس کو صرف کریمنل کیس نہیں بنایا گیا جب اس کو کرائم کی شرینی میں بھی ڈال دیا تب بھی یہ سیویل بھی رہ گیا اور کریمنل بھی ہو گیا یعنی نمکین بھی مٹھا بھی کھٹا بھی نمکین بھی تھنڈا بھی گرم بھی اب کیا ہوا نائنٹی ایٹ ایٹ کے بعد آج کی ڈیٹ میں بھی یہ سیویل کا کیس بھی ہے کریمنل بھی ہے دونوں طرح کی اس کی تاثیر ہے اب کیونکہ یہ کریمنل میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی لئے چیک باؤنس میں جمانت کروانی ضرور ہے بیل کروانی ضرور ہے کیونکہ ہمارے دیس میں جب کوئی بھی کسی بھی آدمی کے اوپر سیویل کا کیس ہوتا ہے تو اس کو بیل کروانی کی جمانت کروانی کی اس میں ضرورت نہیں ہے جب کوئی کریمنل کیس ریجسٹرڈ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کو اوپر تو اس کو بیل کروانی پڑتی ہے جمانت کروانی پڑتی ہے ہمارے دیس میں سب سے چھوٹی دارہ جو ہے وہ ساتھ کیون ہے ساتھ کیون میں بھی آدمی کو اپنی بیل کروانی پڑتی ہے جمانت کروانی پڑتی ہے کیونکہ وہ بھی کریمنل کی ہی دارہ ہے اب جب یہ چیک باؤنس کا کیس کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے لون لیا ہے تو چیک دیا ہوگا ان کو اگر اون لائن لیا ہے تو پھر تو بہت سے آدمیوں سے اوف لائن چیک لے بھی لیتے ہیں اور بہت سے آدمیوں سے لیا بھی نہیں ہے اگر لیا ہی نہیں ہے انہوں نے چیک تو چیک باؤنس ہوگا کیسے اگر چیک لے لیا ہے تو آپ کے گھر سے کم سے کم ایک جار کلومیٹر دور جا کے اس کو باؤنس کریں گے چیک باؤنس کی دارہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہی چیک باؤنس ہوئے گا اور جو جس بینک میں چیک باؤنس ہوئے گا نی بی ایف سی کمپنیاں تو بینکنگ کر ہی نہیں رہی ہیں وہ جس بھی جج کے ادھکار شتر میں وہ بینک ہوگا اسی کوٹ کے اندر وہ کیس ریجسٹر ہوگا اب یہ انہوں نے کیس ریجسٹر کر دیا کیونکہ اس میں دونوں طرح کا ہے یہ سیویل بھی ہے اور کریمنل بھی ہے یا تو اس میں دو گناہ تک جرمان نہ ہو سکتا ہے آپ نے پانچ لاکھ کا چیک دیا تو جس صاحب آپ کو کہہ سکتے ہیں بھئی دس لاکھ رہ پہ دو جروری نہیں ہے دس ہی کہیں گے چھ سات آٹھ نو دس ان کی مرجی ہے میکسیمم دس یا دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے دو سال تک کی سجا ہوئے گی چھ میننے کی ہو جو سال کی ہو جو ڈیڑ کی ہو جو دور کی ہو جو اس میں ترنت پر باؤ سے جمانت بھی مل جاتی ہے بیل مل جاتی ہے ماننے زوپنگ گوٹ تک جاتے ہیں چالی تنتالی سال لگتے ہیں یہ ان کے پاس ایک برہ مستر ہے جب آپ کسی کا پیسہ بینک این بی ایف سی کمپنی کا نہیں دیتے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دیتے نئی پیسے ہیں تو رو کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گر ہے درتی پہ آگیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑے سکتا ہے رہے ون تٹی ایٹ بھی کچھ سوڑتا نہیں ہے اور یہ چونی چھاپ بھی کچھ سوڑتا نہیں ہے آپ کے پاس ون تٹی ایٹ کا نوٹیس آ رہا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ فیک نوٹیس ہے چونی چھاپ بھیجتے ہی فیک ہے لوگوں کو ٹرانے کے لیے کیونکہ بینک این بی ایف سی کمپنی سب سے پہلے تو آپ کا سیبل خراب کر دے گی اس کے بعد بینک کین بی ایف سی کمپنی کے پاس سیرا پیک تیار ہے انسیکیور لون میں چیک باؤنس کرنے کا اس کو میں برہ مستر بولتا ہوں ان کا ان کا یہ برہ مستر چلوا دو اس کے بعد کیا گھنٹا کریں گی یہ پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے پرنسیپل میں سے پچھتر پرسنٹ کیونکہ آپ کو جمانت مل جائے گی اور پھر تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک دامنی بلم دیکھ لیا بھائی کیا ہوگا تو چیک باؤنس کا اگر آپ کے اوپر کیس ہے تو میکسیمم اس میں دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے کہ دو سال کی سجا ہو یا جروری نہیں ہے کہ ڈبل کا ہی جرمن ہوئے گا تو آپ ڈرے گبر آئے نہیں اگر گیر کانونی طریقے سے انہوں نے چیک باؤنس کر دیا کئی بار ایسا بھی کرتے ہیں آپ کے ریرے ڈیڑھ لاک رپے ہیں انہوں نے کر دیا پندرہ لاک رپے کا تو وہ جو چیک باؤنس انہوں نے کیا ہے ہے کیونکہ وہ بلینک لیتے ہیں آپ سے تو یہ سو پریزنٹ اس میں آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو نہ تو آپ کو جرمان نہ لگے گا نہ ہی آپ کو کوئی جیل کی سجا ہو سکتی آپ ان کا چیک باؤنس کا اگر یہ بول رہے ہیں کہتے کر دے رہا چیک باؤنس بکھاری چل کر اس کو اسی لیے کوئی بھی بینک یا انی بی افسی کمپنی اتنی جلدی چیک باؤنس کرتا ہی نہیں اس کو پتا ہے اگر چیک باؤنس حصل میں ہی کر دیا بہت سے آدمی مارے پاس ایسے آتنے حصل سال ڈیڑھ دو سال ہوگے جیک باؤنس تو انہیں کرے ہی نہیں اور چوانی چاپ روز بولتے ہیں ہمارے کو اور چوانی چاپ کو کی تک کمیسن ہے یار بینکنگ کی باؤس ہمیں انسینٹیب بولتے ہیں پندرہ سے لے کے پینتی پرزنٹ تک ان کو کمیسن ملتی ہے اسی لیے بکواس کر رہے ہیں آپ شبط بول رہے ہیں لوگوں کو زیادہ گاڑی گلوچ کر رہے ہیں جب ہی آپ کو پریشان کریں گاڑی ٹریننگ ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے کیا رائٹ سے چوانی چاپ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے کانونی روپ سے اگر آپ کو انہوں نے چیک باؤنس کر دیا تو بینک نی بی اپ سی کمپنی کو بڑے اچھے سے پتہ لگا ہے خود سے ان کو پتہ ہے کہ اس کا آدمی کا ڈھری ختم ہو جائے گا کسی آدمی کو اتنا نہ ڈرا ہو کہ اس کا ڈھری ختم ہو جائے گا اتنا دو ڈرا دو کہ ڈھر رہے ہیں اور اب بار 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 کسی کو ڈرائیں گے تو ڈھری ختم ہو جائے گا تو ان کو پتہ ہے اگر چیک باؤنس کر دیا ہے جا کے اپنی جمانت کروا لے گا بیل کروا لے گا اس کے بعد گھنٹہ دے گا ہے بھی لے لیے چاکیز پہ کٹ گئے لے لیے آن لائن ٹرانجیکشن کروا لیے اس پہ تو ڈرے کب رہے نہیں جب آپ کو اپنے رائٹس پتہ لگ جگہ دکار پتہ لگ جگہ تو ڈر ختم ہو جگہ چیک باؤنس میں میں بتا ہی چکا ہوں اب کچھ جولہ چھاپ یوٹیوبر ہیں جو کہتے ہیں کہ چیک باؤنس کا کیسی ہونا بند ہو گیا بائی نی مقیم خطرہ جان ان کو بیری کی دکا ان کا تو پتہ نہیں کہا ہے تو ان کو چیک باؤنس کا گھنٹے کا پتہ ہے یار ان کو ایسی گفلت کی استیتی میں نہ اگر آپ نے چیک دیا ہے بینک این بی اپ سی کمپنی کو تو یہ اس کو باؤنس کروا سکتے ہیں صرف دو طرح کے نوٹس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں اگر آپ کے پاس چیک باؤنس کا کوٹ سے سمان آ رہا ہے اس کو الکے میں نہ لے اگنور نہ کریں نہیں تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیا اکراست میں جانا پڑ سکتا ہے آپ کو کوٹ پی او بھی گوشت کر سکتی ہے وہ گوڑا بھی گوشت کر سکتی ہے اگر اصل میں آ رہا ہے سب سے پہلے فیک نوٹی ڈی سینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھیں پتہ لگ جگہ فیک ہے کہ جانون ہے پھر بھی اگر آپ کو جانون لگ رہا ہے تو ای کوٹ لوڈ کر لیں سارے دیس کی کوٹ جو ہیں اون لائن ہو چکی ہیں ای کوٹ لوڈ کر کے وہ پی ٹی ایم کی طرح چلانا بلکل آسان ہے اس میں چیک کر لیں آپ کے اوپر کیس ہوا بھی ہے کہ نہیں ہو گیا ہے تو اپنی جمانت کروا لیں پھر گھنٹہ نہیں بھی گھڑا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سرفیسی ایٹ کے کوڈنگ نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولک پجیسن کا فیجیکل پجیسن کا اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں لائٹ لیں نہ لیں ترنت پرباو سے لیگل اڈوائز لیں اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دھو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کے کوڈنگ تھرٹین ٹو کا نوٹیس آیا تھرٹین فور کا سیمبولک پجیسن کا فیجیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا وان ترٹی ایٹ نیگوشیر بل انسٹرومنٹ ایک ٹیٹین ایٹی ون کا پیمنٹ ان سیٹلمنٹ ایک ٹو داؤزن سیون کا آر بیٹیسن ان کونسولیشن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کا ریکال نوٹیس آ رہے انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آپ کے پاس آ رہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے ہے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندرے ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے وٹس ایپ میسیج کریں ترنٹ پر باہو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں پرسن ایڈوائی کر سکتے ہیں ایک بار جور سے میرے کے نہرہ لگائیں گے جائے جس دچرال وارو کی